ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں فسا ہو دل بے چین ہوگا حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے جو چاہتا ہے کھائے جو چاہتا ہے پیئے جہاں چاہتا ہے سوئے دل پریشان خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے دل پریشان ہے سکون روٹ جاتا ہے اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے ڈپریشن ٹینشن ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے زندگی پر سکون نہیں ہوتی بلکہ ائر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے کروٹیں بدلتے ہیں نید نہیں آتی نید کی گولیاں کھانی پڑتے نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے کئی دفعہ مرتا ہے ایسا پریشان ہوتا ہے اور خود کہتے ہیں اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے تحجد کی توفیق نہیں ملتی تکویر اولا کی توفیق نہیں ملتی مسنون دعائیں بہت ساری لوگوں کو یاد ہوں گی موقع پر پڑھنی یاد نہیں آتی یہ گناہوں کا بابال ہوتا ہے ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا نو سال میں کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا توفیق چھن جاتی ہے حجر کی توفیق نہیں ملتی قضاء ہو جاتی ہے آنکھیں نہیں پھلتی الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں الارم بھی بند کر دیتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا تو ایک گناہوں کا یہ بھی وابال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھو منٹ کی دعا روانا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے آنکھوں میں کہت سالی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی یہ گناہوں کا وابال ہوتا ہے ایک یہ کہ بے برکت ہی ہوتی ہے زندگی میں جو کام میں ہاتھ ڈالو وہ یہ دورہ کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بے برکت ہی ہوتی ہے نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت اب بائی سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے اٹھارہ سال کا نوجوان حضرت بیٹھتے ہوئے اکستوں آنکھوں میں اندھیرہ آ جاتے ہیں اٹھارہ سال کی مر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہے تو نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ رزق میں برکت جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے خرچیں پورے نہیں ہوتے اس کو بے برکت ہی کہتے ہیں تو گناہوں کے وبال ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتا خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے باب مسلمہ اللہ اللہ باب رحم رام رام یہ نہیں چلتا ایک کبن کے رہنا پڑتا ہے گناہ کی مثال کینسر کسی ہے اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کارٹ دیا جائے اس کی سوا دوسرا حل نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ کنسر پھیلے گا موت کا سبب بن جائے گا بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے اگر نہیں تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا گناہ کی ابتداء کچھے دھاگی کی طرح کمزور ہوتی ہے انسان ابتداء میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے لیکن کرتا رہے کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے انکر آف ڈی شپ شپ کو انکر سے بان دینا وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی عطاء ابن عبی رواح احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا عطاء میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پرودگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو تین سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فوح شرکت کرنے سے گھبراتے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی اتنا بھی لحاظ نہ کیا تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں ہمارے ایک بذرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاوں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے آگ گرم ہوتی ہے برف تھنڈی ہوتی ہے پانی گیلا کرتا ہے اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں وہ یہ کیسے ہوگا آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی جی برف ہاتھ میں پکڑوں تھنڈی نہ لگے وہی برف کیسی تاثیر ہے اس کی جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے